اسلام علیکم ارزیون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں اور نادلی بھی بلکل ٹھیک بس یہاں پر ہے جو مورننگ کا ٹائم تو آج مجھے جانا تھا اپنی امی والوں کے طرف تو میں نے سوچا کہ صبح صبح آج موسم بھی کافی اچھا تھا تمہیں آگئی تھی سہن میں یہاں پر جو بس سہن میں میں آتے ہی علم پاک کو دیکھ اتنی ایک الگ سی خوشی ہوتی ہے اتنا سکون ملتا ہے نا اور ویسے رونک ہو گئی ہے ہمارے سہن میں اتنا ماشاءاللہ سے پیارا علم پاک لگ رہا تھا بس جی میں نے نادلی کے کپڑے وغیرہ چینج کر لیے میں نے اپنے بھی اور ہم تیار ہو کے ابھی نکل چکے تھے گھر سے تو امی والے آئے ہوئے تھے تو میری بہن کی طرف تو میں نے سوچا میں بھی چلی جاتی ہوں اور موسم بھی کافی اچھا ہے تو ہم انجوائے کر لیں گے میں کافی دنوں سے اپنی بہن کی طرف نہیں گئی ہوئی تھی تو امی بھی آئی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ آج موسم بھی اچھا ہے تو نادلی بھی کافی دنوں گئے ہیں اپنی نانی کی طرف نہیں گیا تو میں اس کو بھی لے کے جاتی ہوں اور سوڑا سا ہم بھی انجوائے کر لیں گے تو بس کافی پرانا ویلوگ ہے اور ووئس کرنے میں کافی مجھے ٹائم لگتا ہے تو اس وجہ سے میں ویلوگ اپنا اپلوڈ نہیں کر پائی میں نے اس لئے میں کافی انجوائے دنوں کے سوچے پید کرنے میں میں نے کافی دنوں کافی کے پید دنوں سے پید کرنے میں میں نے کافی دنوں کے ساتھ چاک singھر تو ما سوچے دنوں کے ساتھ چاکμование میں نے کافی دنوں کے ساتھ پید کرنے میں قید کرنے میں آجم تو touchscreenbard Fukumin Studyیکی کافی دن Salvador کو ہے بابا والوں کو کچھ آگے کام تھا تو یہاں پر موڑ پرتا ہے تو بس ہم یہاں پر سچا کہ موسم بھی اچھا ہے بریچ کروز کر لیتے ہیں تو کافی رشتہ اور اتنا ڈر لگ رہا تھا تو بس آپ آگئے تھے ہم نے اپنی بہن کی طرف تو میں نے اس کو فون پہ ہی بول دیا تھا کہ مجھے آج سپائے کے ٹکھانی ہے تو اس نے پہلے سے ہی بنا لیتی یہ ماشاءاللہ کافی اچھی بنائی تھی اور سکون سے ہم نے کھائی اس کے بعد ہم نے پی لیتی چاہے سو یہ رہی میری پیارے سے بھانجی اور یہ ماشاءاللہ یہ بھی میری پیارے سے بھانجی یہ ماشاءاللہ دو منت نادلی سے بڑی ہے لیکن نادلی ماشاءاللہ اس سے بڑا لگتا ہے لیکن یہ کافی پیاری ہے ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے نا اور بہت بس ہمیں مزہ آگیا تھا کافی دیر تک ہم بیٹھے رہے تو مجھے لوگ شوٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا جو تھوڑا سا ہمیں کر سکی تو آپ کو وہ میں نے دکھایا اس کے بعد تو ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہمیں قریب ہی اپنا فارماوس پڑھتا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے وہیں چلے جاتے ہیں تو اتنا موسم آج اچھا تھا نا تو بس سکون ہی مل گیا تھا تو بس ہم وہیں پہ فارماوس پہ جانے امی والوں کی طرف تو مجھے کافی مزایا میں نے بولا کہ میں کل پر دوبارہ میں چکر لگا لوں گی سو یہاں پہ جی ہم فارماوس پہ پہنچ گئے تھے اور موسم تو کافی اچھا تھا آپ کو میں نے آج جو بتایا تھا لوگ میں موسم کی ہی میں زیادہ تر بات کر رہی تھی کیونکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا موسم اچھا ہو گیا ہے نا کراچی کا تو زیادہ تر ہم بس شام کے ٹائم پہ ہی فارماوس پہ آتے ہیں کیونکہ ہمیں شام کے ٹائم پہ مزا تھا دن میں بہت زیادہ گرمی بھی ہوتی ہے اور نادلی کافی تھک گیا تھا تو اس کو میں نے سلا دیا تھا اور ابھی میں نے اس کو نیند سے اٹھایا تو وہ چکر کھا رہا تھا سر میں اس کو تو بس یہاں پر جی گرم گرم ہم نے چائے پی لی یہ کیک تو کافی اچھے تھے ہم نے تو یہاں پر جو ہے نا فارماوس کے رستے پہ یہ کیک ملتے ہیں بیکری یہ کافی اچھے کیک ہوتے ہیں اتنے نرم بھی ہوتے ہیں تو ہم نے سوچا وہ لے لیتے ہیں چائے کے ساتھ کھا لیں گے اور یہاں پر جی بس نادلی مسلسل کتے کو تنگ کر رہا تھا وہ بلکل بھی اس کو تنگ نہیں کر رہا تھا نادلی نے بہت زیادہ کتے کو تنگ کیا میں اتنا منع کر رہی تھی پھر بھی نادلی بلکل بھی نہیں ڈرتا ایک تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ نادلی کا جو نام ہے اس نام کی وجہ سے بھی اس کو کتے تنگ نہیں کرتے اور زیادہ تر وہ ان کے ساتھ ہی کھیلتا ہے تو بس یہاں پر جی ہم فارماوس کے بعد آگئے تھے گھر تو میں نے سوچا کہ آج میں رات کے ڈنر میں کچھ اچھا بنا لیتی ہوں تو میرا خیال تھا کہ میں کہ میں کورما بنا لیتی ہوں اور ساتھی ساتھ آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کروں گی میں زیادہ تر کڑھائی بناتی ہوں تو سوچا کہ آج کچھ چینج کر لیتی ہوں اور کچھ اچھا بنا لیتی ہوں تو بس یہاں پر میں نے آئل گرم کیا اور اس میں میں نے پیاز براؤن کر لیتے تو آدھے پیاز میں نے الگ سے رکھ لیتا ہے کیونکہ ان کو مجھے میش کرنا تھا اور آدھے میں نے چکن کے ساتھ پرائی کر لیتے تو اس کے بعد میں نے ٹامٹر اور تھوڑے سے ہری مرس میں نے ڈال دی اور یہاں پر جی دہی میں ملٹ کرنے لگی تھی تو اس میں بس جی ہے میں نے کورما مسالہ ایٹ کیا اور دہی کو میں نے بس چکن میں ڈال دیا تھا اور جو میں نے پیاز کیا تھے تو بس میں اس کو ہاتھ سے کیونکہ کافی نرم ہو گئے تھے اور میں نے ہاتھ سے اس کو کر کے اور میں نے گڑھائی اس میں کورما میں جو چکن میں نے فرائی کیا تھا تو اس میں میں نے ڈال دیا تو دس پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کو کوک کر لیا تھا اور اس کو میں نے اچھی طرح سے چکن کو اور پیاز کو میں نے فرائی کر کے اور اس کے بعد جی بس میں نے دہی ڈال دی جو میں نے تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا تھا تاکہ وہ صحیح سے مائل ہو جائے تو اس کے بعد ہی دہی کے بعد میں نے بس دس پندرہ منت پھر سے کوک کر لیا تھا اور ابھی دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا کورما بالکل تیار ہے سو جی بس میں کرتی ہوں اپنا ویڈیو یہیں پہ اینڈ اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دیں چیزوں پہ نہیں تو سبسکرائب کرنا مت دولیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ایسی اچھی اچھی آنے والی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں تینکیو اللہ حافظ نادلی جان